موسیقی 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 پرم سنبان جو اکدیش قرمت کلاس وچ حاضری پر رہے گروہ سوارے ہو آنکار بانی جی جو لڑی وار وچار چل رہی ہے اوہ سوچ اسی آج تیمی پوڑی تو بچار ارم کرانگے کل بائی میں پوڑی دی بچار اسی کیتی ہے اکی بائی تی پوڑیاں لگ پگ ایک دوجہ دینا ریلیٹڈ ہم جیڑیاں اگیت اگی بچار نال جڑ دی جا رہی ہے اکی بائی پوڑی اچ اسی بچار کی تیسی بہت جونہ بچ پٹ گیا پتہ نہیں گنتی کوئی نہیں کنیاں جونہ اچھی کنیاں بچ پھریاں کوئی گنتی نہیں کچھ نہیں پتا تھک گیا کنیاں جونہ بچ پھر پھر کے انہاں جونہ دے بچ کئی ساڈیسمنٹ جڑے کنیاں دے رشتے دار بنیاں کنیاں دے ماں کنیاں دے باپ کنیاں دے بیٹے کنیاں دے اتیاں کنیاں دے پتر پتہ نہیں کنے گروہ بنے کنے چیلے بنے پر انہاں تو انہی دیر تک کھلا سینہ ہوں دی جات تک کچھے گروہ دے لڑ لگے رہے بہت لوگ اہو جہاں جنہیں ساتھ گردوں یاد بھی نہیں کر دے پر پرمیشیر دا برد ہے انہا دی سنبال بھی وہ کر دا ہے پر جیڑے گروہ دے پیاروالے گروہ دے سن مکرین دے ہن انہا دے جندگی دے آسرا کئول پرمیشیر دا نام بڑھ جاندہ ہے انہا دا ملاب اس کرتار نال ہندہ ہے ساتھ گروہ جدے اتے رحمت کرے بخشیزہ ہاتھ رکھے انہاں جیون دے جاچ بخش گندا تے ہون کے تے بار جاندی لوڑ نہیں پیندی انسان اپنے ہردے دے کر وچوں ہی اس پریتم دا دیدار کر لیندہ کل اسی بچار کیتی سی یہ بچار کردہ کون ہے گرمک جڑا گروہ دی شرمیش پہ جاندہ ہے جس نے گروہ داددار سنگ لیا یہ کچھے گروہ تو یہ مکتی نہ ہوئی اس سے کر کے ساتھ گروہ جی نے کل بچار دتا سی بھی یہ پانڈے گپال دا نام گروہ دے سنمک ہو کے ہی مندی پٹیر دے لکھا جا سگتا ہے کیونکہ گرمک ہی پرمو دے کون گاؤں دا ہے تے پو دی بانی دی شیف سلا دی بانی نو اچار دا ہے بولدہ بھی اوہی بول ہے جنہ وچ گروہ نے بولن دی جاچ دسی ہے پا آو او دی زبان پہ اوہی بولن دے ہن جو گروہ ان ساری ہن دے ہن ماندے وچ ساتھ گروہ جی دے نام نو اپنے مانو وچ تولدہ ہے پا آوہر ویلے یاد کردہ تے دجیا نو اوہی اور سواہی گروہ دے نام بھی جڑن دی پریئر نہ کردہ ہے پھر اے بندن رہت آنگے نے انہاں کوئی بندن نہیں اپنے اندروں ایبا دی وکارا دی میل نو سار دن دے ہن انہاں دی میل نو لا دن دے ہن انہاں دا تیر تشنان کیول کیول گروہ دا شبد ہے انہاں سمجھ آ جان دی ہے کہ ہور تیر تشنان نہ دے بچوں ماندی شانتی پرابت نہیں ہونی اصل تیرت گروہ دا شبد ہے وہیں گروہ دا نام ہے تیرت نام نہیں جاؤں تیرت نام ہے تیرت شبد وچار انتر گیان ہے اندر بھی گیان ہو جانا ہے انہاں اس گالتی سمجھ آ جان دی ہے ادلی راغ ناد بیڑ اپربود گنی ہن اے ہو جو گرمک اپنا کردار اچھا بنو دینے ہیں اچھا کردار ہی نہ دا تیرت شنان ہے پھر اے ہوئی گل سمجھ لندے میں ساتھ گروہ دا نام سواہی گروہ دی یار گروہ دا شبد ہی آتمک جیون دینوں والا ایک امرت ہے جو کدھی ناش نہیں ہوندہ ایک سنسار سمندر تو وہی پار ہو سگدہ ہے جو گروہ دی شرمی چریند ہے یہ گروہ دی شرم چریند ہے کہ گروہ دی آسرا پرنہ لے کے میں جندگی نجیوں ڈا ہے ایک آلہ سی بچار کی تیسی آج جو بچارہ رم ہندی ہے یہ پٹکنا کیوں بندیاں ہن کیوں چل دیاں ہن دو پک اج دے اج دے بچے رکھے ہن گروہ پادشاہ جیدیں ساتھ گروہ جیدی اس تیویں پوڑی جڑی 23rd تیویں پوڑی ہے چینچل چیت نہ رہی تھائے چوری مرگ انگوری کھائے چرن کمل اور تارے چیت چر جیوان چتن نتنیت چنتت ہی دیشہ سب کوئے چیتیں ایک تہیں شک ہوئے چت بسے راچے ہر نائے مگد پیا پاتسیوں کر جائے چیت بسے راچے ہر نائے مگد پیا پاتسیوں کر جائے ساتھ گروہ جی کین دینے چینچل در تھے چلاک چیت در تھے مان نا در تھے نہیں تو رہی دار چھرندہ کان دار چھائے دار چھٹے کانہ پاتر تھنو جو تو سمجھ لما گے شبدی کافی حد تک سنو سمجھانے شروع ہو جاندی ہے مان بڑا چلاک ہے بہت چلاک بہت شہار ہے ایدھا سواہ ہے ٹکے نہیں بیٹھتا ایدھا سواہ ہے یہ من ٹکے نہیں بیٹھتا پٹگدہ ریندہ ہے من دی پٹی دے اتے پرمیشردہ نام لکھن تو بینا یہ من کابوچ نہیں ہوتا مانے کابوچ نہیں آسردہ کیوں ہے بڑا چینچل یہ لوچہ شکتی رکھدہ ہے کدھی کچھ چاہدہ ہے کدھی کچھ چاہدہ ہے تے چلاک خون کر کے ایم رخدے کابوچ بھی نہیں ہوتا چلاک خون کر کے ایم رخدے کابوچ بھی نہیں ہوتا کدھی کچھ مانگ دا ہے کدھی کچھ مانگ دا ہے دنیاوی اندرگیاں دے ادین ہو جاندہ ہے پھر ہر ویلے ترشنہ دے ادین ہو کے اپنی جندگی نو بطیت کردہ ہے چینچل چلاک مان سباک ہی ہے رنگ ریلیاں ماننی ہیں اس خلدہ تیانی نہیں رہندا کہ انہاں رنگ ریلیاں تو اوپر بھی بھی کوئی جندگی ہے مجھے پانڈے دیکھ یہ مان بہت چینچل ہے پتہ ہی نہیں کس تو پر بھی کوئی جندگی ہے سوائے رنگ ریلیاں راگن تماشے بس ایدے بچی ماست ہے اپنے ٹکانے سے ہوں دا ہی نہیں جتھے ٹکنا سی ہوتھے ٹک دا ہی نہیں انہوں یہ سمجھ نہیں کہ اس دنیا دے پتہ آرتھنا دیا رنگ ریلیاں دالوں بھی قیمتی کو ہر شاہ ہے ہر چیز ہے یہ ہی کارنے کی اپنے اصلے مول نو پول جندہ ہے پرم تاتھ یہ پشان کردہ کوئی نہیں پرم تاتھ نہ جڑدہ ہی نہیں یہ کوئی من اڈا چلاک ہے اڈا چینچل ہے جیڑے ساڑا شریر ہے یہ من جڑا ہے یہ ساڑے شریر دیا ہندرگیاں دیا جیڑے کریا ہن کریا ہن یہ پریرگ ایک سوکھم طور تے شریر دے بچے کام کردہ ہے پھوڑا جائروں سمجھن دی لوڑ پہ گی چینچل ماندی گھال جدہ ہوں دی ہے ماندے کئی کام نے کسے چیز دیچھا کرنی کسے کاملی ارادہ کرنا سنکلب کرنے کسے چیز بھی تھی نشجہ لے ہونا جہاں اوڑا نشجہ تیارنا وشواش لے ہونا وشواش چھڑ دینا اپنے ارادے نو سخت کر دینا مجبورد کار دینا جاکٹے لا کر دینا شرم جی محسوس کرنی یہ سارے ماندیاں کریامہ ہن یہ مان کئی واری ڈردہ بھی ہے اس کر کے کاملک شکر کردہ ہے یہ ککی کریام ماندی ہے کاملک شکر کردہ ہے یہ اپنے سارے کاملک شکر کردہ ہے ایندرہ رہی کردہ ہے جمیں اکھا رہی کان رہی نک رہی زبان رہی سفرش رہی شوگ نال اُتھو بھی ساتھ سو جندا ہے ایندرہ رہی یہ بیخدہ ہے یہ سنگدہ ہے یہ سنگدہ ہے یہ چکدہ ہے تو ایندرہ رہی کردہ ہے ایندرہ رہی کردہ ہے پانچ اندرہ پھر کریادہ ہانا جمیں بولنا ہیلنا جلنا کھڑنا شرین بچوں گندگی بار کڑنی جمنا یہ سارے من دیا من دیڑا ہے کانشی سریس دا چیتانتا دا ایک اس پرابط کیتے ہیں گیانوے من اکٹھا کردہ ہے پھر ایک ادرہ رہی جہاں ایک دو جادہ ادرہ رہی یہ من جڑا ہے ایک کام کردہ ہے جانوے من اکٹھا کردہ ہے ایک اینوے من اکٹھا کردہ ہے 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 اس پنچھی نوے کوئی بندن نہیں پہندا پر جی اپنی مرجی دے چوگا چوگ دے تے بندن آج بات جاندہ ہے ساتھ گروہ کہیں دے ترور کائیا پنکھ مان اونکھ آر دی بانی میچے نو سو چونتی آنکھ دے گروہ پاتشاہ کو ناغ شاہ دے پرمان آنگا ہے ترور کائیا پنکھ مان ترور پنکھی پنچ شریر مالدہ وہ رکھا ہے پنکھ ہی من ہے تے ایک ہی کردہ کی ہے تات چوگیں مل ایک سے تن کو فاسنا رنچ جیتا شئی تک چوگلن تا ایو افاہی بچ نہیں فاسدہ پر چینچل ہون کر کے لوچہ شکتی رکھن کر کے کدھی کچھ چوند ہے کدھی کچھ چوند ہے کبوچھ ڈے ٹکانے تینے ٹکنہ سی یہ ہوئی حال ہے نا ساڈہ بھی اسل ٹکانے تینے ٹکن دی جات ہی نہیں آئی اے ہو جا ایک بالک ہے جڑا ایک پل کھال بھی ٹکدہ نہیں ہے قرآن دا سمارا ہے دیکھ بچنہ ہوندہ ہے کائیان نگر ایک بالک وسیع کھن پل تھیر نہ رہائی اس ریلی نگری چی کے بالک وسیع کائیان نگر ایک بالک وسیع کھن پل تھیر نہ رہائی ڈے ٹکتہ ہی نہیں ہے کھن پل بھی کھتے ہے ہی نہیں ٹکن دا کھال ہی نہیں ہے دے مان چاہوڑا ڈے نے ان کے اپاو جتنکار تھا کے بارنگ بار پرمائی بڑے جتنکیتے بڑا کچھ کیتا پر ایک گال نے نہیں بڑھی رہا گال جڑی سے سمجھوں اچنا آئی مانوے گال سمجھ نہیں آئی میں کرنا کی ہے کرن کی آیا سنسارت میرا منورس کی سی یہ جیڑا من ہے جو ٹکتہ ہی نہیں ہے نہ ٹکن کر کے نوے چلاک کیا جو چلاک ہے چلاک ہونڈ کر کے یہ بندے نوے پروائی بھی رکھتا ہے جو ٹکتہ گروہ دی کرپا ہو جائے مانے اوہ شرن بچ پہ جائے تا پھر ایمان کا مجھ آ جاندہ ہے تو ساتھ گروہ اتھے ہوں جڑی پہلی کنگتی جگہ لکھیں دے ہیں کھنڈے نے ہی پانڈے گپال دا نام جب تک اس ماندی پٹی تے نہیں لکھتا نا گپال دا نام تعدد تک اس سے چینچل ماننے کابوچ نہیں ہونا یہ چینچل مان ادھے ہی پڑکتا رہے گا جب تک گپال دا نام وہ اس ماندی پٹی تے نہیں لکھتا اس کر کے تم ماندی پٹی دے اتھے اس گپال دا نام لکھ اس پرمیشر دا نام لکھ تد کی تیرا مان پٹکتا ہویا تیرے کابو وچ آ جائے تو ساتھ گروہ جی اتھے گل سانو سمجھاؤ دے ہاں چینچل چیت نا رہی ہی تھائے چوری مرگ چوری مرگ انگوری کھائے تو تلنا کیتی ایک خیرن دے نال مان دی ہن تلنا کی کیتی کہیں دے چھپ چھپ کے کام کر دا ہے شرم ہے نا اندر دار بھی ہے من دار بھی محسوس کر دا ہے من شرم بھی محسوس کر دا ہے من کام کر لگیاں پھر چوری کر دا انسان کدھی بھی چنگا کام کر لگیاں چوری نہیں کر دا خیال کر دا ہے جنہی چیز کسے کو چھپا کے رکھی جائے وہ چنگی نہیں ہوں دی یہ دا ملو دے جو کوئی پیل ہے انسان جو پیڑا کم کر دا ہے وہ کدھی سمجھ نہیں کر دا لوگ چھپ کے کر دا ہے مندہ چلاک ہے مندہ پتا ہے دنیا داری دے جا اپنی ویڈیائی بھی کرنی چاہدہ ہے اپنی عزت بھی بنوڑا چاہدہ ہے مان مطا بھی بنوڑا چاہدہ ہے گڑویل بڑی یا خراب بھی نہیں کرنی چاہدہ پھر چوری کر دا ہے کہ میں ہرن مان ہرن کی کر دا انگوری کھائے تو ہرن دا ایک سواہ ہے ہرن دا مان دی تلنا ہرن دا کیوں کیتی کہ او جدو درخشتیاں نمیاں نمیاں لگرا ہریاں ہریاں کھولیاں کھولیاں لگرا خوٹ دیاں لے نا انہوں انگوری کنڈے نے جنہیں نمیاں لگرا فڑ دیاں نے انگور آ گیا ہرنے لڑا انہوں کھانا بڑا پسند کرتا ہے جدو انہوں کھاندہ ہے ہمیں وہ ازاد ہے پھردہ جنگلہ ادھر آس پاس دیکھتا رہن دا ہے ادھر 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 اپنا سرک ماں آکے مند شاہد پہو ہوئے گا دیکھتا تھا نہیں کھانیاں لگرا نے کھانا سب آئے ہوئی ہے وہ دا ماندہ سب آئے ہے خواہدت ادھر ہرن چوری کی کرتا ہے کہ اندرے بشے روپی انگوری کھانی ہے پر چوری کھانی ہے کام باشنا چینچل مان جڑا ہوا بانگو ایک تھاں تے ٹیک کے نہیں بیٹھ دا چینچل مان دے دین ہویا ہویا بیٹھ دین ہویا ہویا جیو اور نیکاں ہی پڑھ دیاں کردہ پڑھ دا ہے پوگ پوگ دا ہے کہ پوگاں دی چندہ جی مردہ جمدہ رہنڈا ہے پوگتہ پوگ دا ہے چوری کردہ ہے تو ساتگو جی گروہ ارجن دے پادشاہ جی کہندے نے ادھا سباہ کی ہے دے کی باڑ انک پڑھ دے میں دروازے بند کر لینے پڑھ دے کر لینے پر دارہ سنگ پھک ہے لو ہنٹے تو کرم کرنا نا وہ سارے دے سامنے تکیتہ نہیں جا سکتا ادھا سباہ دے چوری کرے گا یہ دا سواد خوب مند کی ہو جی ہے پادشاہ جی کہندے دے کی باڑ انک پڑھ دے میں پر دارہ سنگ پھک ہے پر اے نہیں پتا کہ جڑا مالک کرتار ہے وہ تا تیری ہر کا ایک کٹنا نو دیکھ دا ہے چتر گفت جب لکھا مانگ ہے تب کون پردہ تیرا ٹاکے وہ کولے آہ چوری انگوری کھان والے آہ دس تیرا پردہ کون ٹکے گا وہ کر لائے جنہیں مرجی ویشے پوگ لائے من ایک اے ہو جا سباہ بنا کے رکھ دا ہے گرو پادشاہ کہندے نے اس مندہ اس بھائے ہو جا یہ پانڈے دیکھ یہ ماننے کم کرنا چوری لک لک کے ہرنو بھانگوں نوے نوے پوگے لے پوگڑے لے کیوں کیونکہ یہ ہردہ بار مکھی ہو گیا چینچل ہے چلاک ہے یہ ماننوں کا بوجھ آنڈا ہی نہیں نہ یہ مان کریں چکاو چاوڑا ہے یہ دے ہردے تکاو بس گیا لو بس گیا ہنکار بس گیا پھر جمیں جمیں لو بیچ سوادنہ بیچ فسیا ہویا ہے وہ تو انیکہ بکار پیدا ہو جاندے نہیں گرو پادشاہ جنہیں گل کیتی ہے انیکہ بکار انچہ پیدا ہو جاندے نہیں جمیں جمیں لو بیچ فسیا ہوندہ ہے لو ب ہے لالچ ہے کام ہے کرود ہے ہنکار ہے یہ سارے کرتا ہے پر کام کیونکہ بڑا چنچل آئے ججوہ ہے تکا ججوہ ہے اس واسطے جوڑا گرو پادشاہ جنہیں اوڈا چکر جادہ کیتا کہ اندے پاپی یہ میں کام بسائے پاپی یہ میں کام بسائے پورتیک بہادر صاحب مارائی دا بچن رانگ بسند ویچ ہے من چنچل جاتے گہو نہ جائے یہ چلاک ماننا ہے یہ چلاک مان کی فاسگی ہے کہ میں تو یہ بھی گال دیکھئی ہے کیونکہ میرا ماننی بڑے بڑے جوگی بڑے بڑے شیب جی تے چیلے جیدے موراں دے کھم سر تے بنی پھر دینے جنگم تے سنیاسی یہ سارے ہی ہے سارے ہی چھ پسے ہوئے ہیں سارے ہی چھ پسے ہوئے ہیں کیول او بچدہ جنہو توں مجڑا ماننی پٹی تے کرتار دا نام لکھ لیندہ ہے جا گپال دا نام لکھ لیندہ ہے پاپی ہی ہے پاپی ہی ہے میں کام بسائے من چنچل جاتے گہو نہ جائے جوگی جنگم ار سنیاس سب ہی پر ڈاری ایفاس پر نال کے پاتشاہ گندنے جہاں چھے ہر کو نام سمائے جہاں چھے ہر کو نام سمار تے پاو ساگر اترے پار اس کر کے ہی پانڈے اپنے ماندی پٹی تے گپال دا نام لے گا جت تک گپال دا نام ماندی پٹی تے نہیں لکھ دا تیری جیون دے کھیڑ جلی چلنی نہیں تو ساگر کہنے چنچل مانن تے نو سمجھ نہیں کیا سی کرنے کیا ہے جگت بچ تو چوریاں ہی کے ریزن ہے تو ہری یہ گوری کھان لیا ہے تیرا جیون جو پرگڑ ہوں دا مقصد کیسی جنو لے کے کھٹیا کی ہے تیری جاں چلاکیاں کارن ایک پال بھی اس پرمو دے نال جتنی جڑتا تیری جاں چلاکیاں دے کارن سمجھے نہیں ہوں دی کی پرماتما دا نام ہی سنسار سے مندر تو پار کرنے والا ہے تے من اچھے فال دیر والا ہے ایک ہل سمجھے نہیں ہوں دی اوہ ہیرہ ہے ہیرہ پر ساڑھا مان اڈا چلاک ہے اڈا بکاری ہے اڈا بشیہ ہی ہے اوہ دی بندگی والنوں کدھی تڑتا ہی نہیں جسے مالک نے سوڑی جند بکشی سوڑا سریر بکشیا جہاں سارو جندگی بھتی کدھی ہے ہی نہیں ایسے کرتے کارن بانگے ہی کہ ساڑھی اوہ دے گناہ نال ساندھی نہ بڑھیں کدھے کر کے چلاک من کر کے پرائے تاندی لالسہ پرائے تاندی لالسہ پرائے استریری کامنا پرائے چگلی نجیانال ویب رود کیا ہو جیانا بڑھ گئیا بس اے ہو جیانا بڑھ گئیا جیڑی پچھے گروپ آتسیہ نے پیشلی پوڑی جی بچار دیتی مڑھ مڑھ کے جنم مرمدہ فاہی چپا گیا پتہ ہی نہیں کی نہیں ہے جو انہا چپا ٹکیا ماندہ سوائے ہو جاں بھی جتھے کتے شیف سلا دی گل با ہو جاں اوٹھے کپال بھی ٹکڑا ہی نہیں چل چلی گئے تھے گی لینا ساندھا کی کام میں تھے اسی کی کرنا تھے یہ ملے آدھا کام میں ہے یہ ملے لوگ نے یہ مانے ہو جائے ہیں تو یہ ہو جائے وچار پیدا کر دندا ہے پر جتھے شہی نے چوری ہے شربی ہے مدماش نے انہا نلے ساتھ ہر ملے ماننو تیار دندا ساتھ گردی سیوا دا خیالتا ہے انہوں کدھی اپنے سپڑے ویچ بھی نہیں ہوا دا اس چلاک ماننو کدھی سوچیا کبھیر جی کہنے کدھی سوچیا کبھن کاج سرجے جگ پیتر جنم کبھن فل پایا کدھی گل سوچیا تو پس چوری ویارہ سوائی بنا لیا کبھن کاج سرجے جگ پیتر دس جنم کبھن فل پایا تکیتا کی آیا کس کا ملے سی تکیتا کی جنم دے بے چھا دس کی خٹیا دے کی گوایا کھر سوچتا سی جیڑا پرماتما پاونے در ترن تارن چنتا من ایک نمکنا اے من لائیا ایک اکھ دے بھور جننہ سماؤں میں جوڑا ہے نہیں پھر ہے کیوں جو جو جیسی جو بندر ہم ایسے اپراد دی جن پرب جیو پیند تھا دیا تس کے پاؤ پاگتا نہیں سا تلتی نہیں کیتی بندگی نہیں کیتی کر دے گی رہے پارتان پارتان پارتی لندہ پر اپوادنا چھوٹتا ہے ساڑا تے ہی سباب بنیا ہویا آوہ گبن ہوت ہے پھون پھون اے پر سانگنا پھوٹتا ہے جہ کار کتھا ہوت ہے ہر سنتن کی ایک نمکنا کی نو میں پھیرا جتھے کتے وڑی آئی ہوندی کہنا نا نا اتھے نہیں کھڑے ہونا ایڈا چلاک ایڈا چلاک کہنا نا اتھے نہیں کھڑے ہونا سمہ خراب کرنا جتھے گروہ رب دے نامنی وڑی آئی دی کال ہوگئے پر جتھے لمپٹ چور دودھ متوارے تین سانگ سدا بسیرا پوٹھے سدا لی باشا ہوگیا پاک جی کہتے کام کرودھ مایا مت مستر اے سمپے مو مہی کام کرودھ کتھے کتھے پسیا ہویا بندے دے حالت کی ہے کہتے دیا ترمرگر کی سیوہ اے سپنانتر نا ہی نا دیا آئی نا ترمایا ایک نا دا سپنے بچ بھی نائیا کیوں نائیا کیونکہ منچلاک سی منچلاک ہے ہن چنچل من ہے چنچل من ہے اس کر کے اندر ایڈا کا مچوری کرنا ہے ہری انگوری کھانا ہے انہیں اور کچھ کھانا ہی نہیں کھانی بھی چوری کر کے لوگ کے کھانی ہیں تو صاحب جی جو نام پاتھ سکھنے ہیں اس چنچل منہ نے کابو جا نہیں ہونا اس منو کابو کرنے لئی پر میشر دا نام اس گپال دا نام اپنے مندی پٹی تے لکھ جات تک مندی پٹی تے گپال دا نام نے رکھا جاندہ تا تک تری گال نہیں بننے چرن کمل اور تارے چیت چیت آر چچت چرن کمل گرو دے پدیش اور تارے ٹکاونا پھر دے بھی ٹکاکے رکھنا تو صاحب ہے کہنے لگے دیکھ پانڈے پر تیڑا منوکھ بڑی پاکاونا لڑا بڑی قسمت دے نال گرو دی بکشت جا گرو دی نظر ہو گئی جی سکتے جنو گرو میل جاندہ ہے وہ گرو دے رہی پرماتما دی بندگی کرنوال اوہ دا من لگ جاندہ ہے کہ اوہ دے جیوان دے کیتی ہوئے انیقہ ہی گناہ جڑے ہن وہ کٹے جاندے ہن پاپ میڑ جاندے ہن جس منوکھ دا مان پرماتما دے سوڑے چرنہ بھی جڑ گیا پاپ ودیشہ بھی جڑ گیا اوہ دے بھی چرنگیا گیا اوہ سوڑ منوکھ ہوتے کوئی چنتا دی آگ جور نہیں پاہن دی اوہ منوکھ دا سباہ کے ہو جائے اوہ تا نرنکار دا نام بڑے پریم نال بڑے پیار دے نال جب دا رہن دا ہے تے جب جب کے سنسار سمندر تو پار ہو جاندہ ہے انہوں پہ جن مران دا چکر بھی نہیں پیندہ جہے گنوکھ جڑے ہان جنا دا مان اوہ دے آتما کے موت نیڈے نہیں ہوں دی اوہ دے آتما کے موت نیڈے نہیں ہوں دی بڑے پہنڈے دیکھ جیڑے ملوکھ پرمو دی سب سلاب چرنگے رہن دے ہاں چرن کمال سب سلاب چرنگے رہن دے ہاں سب سلاب چرنگے رہن دے نیڈے نہیں ہوں دی اوہ گروہ دی شرن پہ کے چلاکی چھڑ کے اپنے ماندیاں چلاکیاں چھڑ کے اس ترشنہ دی سنسار دی سلگی ہوئی آگ بچ کے نکل جاندے ہم سنسار دی ساگ چو بچ کے نکل جاندے چرن کمال اور تارے چیت چیر جیون چیتان چیتان نہیں نتنیت چیتان ہو کے سابدان ہو کے سچید ہو کے ہم اسی کہنے بڑا چیتان ہے چیتان دا مطلب سچید ہو جانا بڑا چیت سابدان ہے چیر جیون چیر جیون سدارین والا چیر جیوی امر جنمبرن تو بچ گے کون جڑ جنمبرن چھ نی پہیندہ جنمبرن تو بچیا ہویا کہیں دے دیکھ پاندے جیڑا منوکھ پربودے چرن کمل کمل بھولاں برگے ودیش سوڑے ودیش اپنے مندی پٹی تے لکھ دا ہے اوہ صدا لئی امر ہو جاندہ تے سچید ہو جاندہ ہے نا اوہ وکارانی پھائی بیچ فسدہ ہے تے نائی جرمار دا گیڑ انہوں پہنگ دا ہے جڑا بندہ سچید ہو کے جنگی جیو دا ہے جنگی جیو دا ہے سنچل مانا سمجھ میری گال گروہ ساو جی گال کے لئے دیکھ یہ تو بڑا گڑی چلنی نہیں جو بڑے پاگا گروہ مل دا ہے کوٹ پراد کٹے جاندے ہاں بندنہ ہر بندنہ گڑ گاوگ پال رائے بڑے پاگ پیٹے گروہ دے وا توٹی راگ بچ ہے بچن تناسری راگ بچ ساتھ گروہ دیدہ بچن ہے گروہ ارجندے پاتشاہ دیدہ سری گروہ گروہ دے پاگ پیٹے گروہ دے وا کوٹ پراد مٹے ہر سیوا چرن کمل جاکا مانا راپ ہے بھرکن درے سوگ اگر تیسے جاننا ہاں یہاں پیٹے ہیں اوٹھے ہے ہی نہیں دکھ بھی نہیں ترشنہ دی آگ بھی نہیں جیوانے چنتہ بھی نہیں سگو کوٹ پراد مٹے ہر سیوا چرن کمل جاکا مانا راپ ہے اوٹھے تو پاپ مٹ گئے بڑے پا گان آل گروہ دے ملے بڑے پاگ پیٹے گروہ دے وا پھر ہویا کی کوٹ پراد مٹے ہر سیوا چرن کمل جاکا مانا راپ ہے چرن کمل اورتارے چیت چرن کمل جاکا مانا راپ ہے کی ہوئے گا سوگ اگر تیسے جاننا ہاں پیٹے ہیں سگو ساگر تریا سادو سنگے در کو نام جپو ہر رنگے اگے کی کہنے پاتشاری اگے کہنے پار تان دوک کچھ پاپ نہ پھیڑے جام جندہ آرنا آوے نیڑے دے بھی ٹکا کی رکھ دنیا کی ہے چنتت ہی دیسے سب کوئے چیتیں ایک تہی سکھ ہوئے لوگ کہیں دے تیا آن تار کے دیکھو ذرا نظر کم آ کے دیکھو سمسار وال اور بندہ چنتہ بچ پسیا ہویا کہ جیدے کر بہت ہے انہوں سمبالندی چنتہ ہے کہ کہتے اے نہ چلی جائے کوئی ٹیکس راڑے نہ آ جانے کوئی چوری نہ ہوئے کوئی ڈاککہ نہ پہ جائے انہوں اس کا اندھی چنتہ ہے جس سے کر اولاد نہیں وہ دکھی ہے میرے کر اولاد نہیں ہیں جس سے کر اولاد ہے دکھی ہے بھی میری اولاد میرے کہنے پیچھ نہیں ہیں دیکھو ساملی کھیڑ ہے چنتہ ہی چنتہ ہر پاس چنتہ اس کر کے چنتہ بچ ہے کہ میری اولاد میرے کہنے پیچھ نہیں جیدے ہے نہیں ہو چنتہ چاہے میرے کر اولاد نہیں ہے دنیا بچ ہر پاس چنتہ ہی چنتہ ہے جدر مرجی نظر مار کے دیکھ لو کس پہ کھو لوگ کنٹھڑی دکھی بار آیا دی گل ہے کی ہے دکھاندی کہانی کھولنا جد اگ Friend کھول دا کیتا نہ ایتھانے کھولی کیتہ دو کھگئی ایک چنتہ نہیں آپ ہوتے ہیں ہمارے پاسے ہوئی بس ہمارے پردیشی جیت کیا سب دیش پر آیا کس پہ کھولوں گنٹڑی دکھیں پر آیا چندہ اپنی گھٹ سارے چندہ اتنے کوئی سنو تیار نہیں ایک کسی نہ گال کر کے دیکھو ایک کسی گال کر آگے داس اگلی گیاں اگلا سنوڈا ہے بھی میرے کول تھا انہیں دو کھگینی چندہ کی بڑیاں نے میری جیوان چھتا یہ دیکھر بہت ہے جس کے بہت ہے چندہ جس کے تھوڑی سکھرے پرمنتہ اوہی پرمنتہ ہے اوہی پرمنتہ ہے پر دوہو رستہ تے جو مکتہ سوئی سہیلا پا لیا ہے اوہی سہیلا ہے ساتھ گروہ کہندے پادشاہ نہ کر چند چندہ ہے کرتے اور کیوں چندہ کری جانا ہے تیہنہوں نہیں پتہ تیری چندہ تیرے مالک نو ہے جب تیرو پتہ پولو ہے کیوں چندہ دی فہی چپیا ہویا ہے اس کر کے کی تو ماندی پٹی تے گپال دا نام نہیں لکھیا ہے جب ماندی پٹی تے گپال دا نام لکھتا تھا تیرے پروشہ پانجانہ دا نہ کر چندہ چندہ ہے کرتے کیوں چندہ کری جانا ہے تیری کی چندہ تا کرتے نو ہے کیوں چندہ دے سپسے ہویا ہے گلدی سمجھے نہیں چندہ کس گلدی ہے میرے کو کھاڑا نہیں روٹی نہیں ہے جس نے تنو بڑایا اہار دا پرواز نہیں کیتا ہے نا کر چند چندہ ہے کرتے ہر دیوے جلتھل جنتاں سب تے چند دان دے پرب میرا بچ پاتھر کیٹ پکھانی ہے پتھرہ بچ بھی ہے پڑھ دے ہیں سہل پتھر میں جنت ہو پائے تاکہ ہے رہا ہے آپ سے پڑھ دے ہیں کا دطا ہے جیٹا چندہ اس گلدی ہے یہ جات چکر تار سے نام ساڑے مانگ دیں پٹی تینے لکھا گیا کیوں جان تا ہوریا ہاں چین بھواران ڈیون رو прос vacuum چنتہ 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 چندہ ہی چندہ ہر پک چندہ نا پر رہا ہے ساتھ گروہ جی کہا لگے دیکھ امارک تیمہ دے جاندہ ہے ہم اگر انہوں نہیں پتا جس دن چیتے ایک تہی شک ہوئے جیڑا ملک پر ماتمہ نو سمردہ ہے وہ دا ہردہ پھر چندہ اٹھار ہو جاندہ ہے سکھ نہ پار جاندہ ہے وہ تھے کوئی چنتہ نہیں ساتھ گروہ گروہ عمردانس مہارائی نے سلوک گوارہ تے بدی دے وچے دو سلوک لکھے ہاں بڑے کمال دے نال اس پرسنگ نے اس بڑا بڑی عبیان کی تا ہے کہ اندے چنتہ تاوت رہ گے تا مان پہ آ آناند گر پر شادی بوجھ گے ساتھ آن ستی نچند چنتہ تاوت رہ گے مک گئی مک گئی کی چنتہ مانچ آناند آ گیا مانچ آناند بڑھ گیا چیتے ایک تہیں شکھوئے کی گروہ پر ساتھ دی گروہ دی کرپا ڈال جدو سمجھا گی جیوان دی پھر کوئی چنتہ نہیں چند ہو کے چنتہ رہ دو گرسوں کے جن کو پوریو لکھیا تنا پیٹیا گرگو بند نانک سہجے مل رہے ہر پایا پرما نام دو چیتے پہ ساتھ گور سیون اپنا گر شبدی بیچار ساتھ گور کا پانا ملین ہر نام رکھیں اور تار یہ ہوئی ہے نا گروہ دے شبد بھی جڑ گئے گورمک شبد سیاب دے پھر ساچے دربار سچا سودہ کھر سچ امرت فرم پیار پاچھا جی کنی کمال دیا گلنا سا نو سمجھا ہوندے نے پھر آسی کیڑیا چنتہ دی گلنا کردے ہاں کیڑیا چنتہ جسی پہ گئے جیڑے ساتھ گور دے حکم ویچ چل دے ہن نام نو ہردے وی ٹکا کے رکھ دے ہن ایتھے اوٹھے من ین ہر نام لگے واپار گورمک شبد سیاب دے ساچے دربار تو ہے تیتے ایک تہیں شکھ ہوئے ہردے ویچ سکھ ہوندہ ہے جتھے پربودہ نام ہے چنتت ہی دیسے سب کوئے چیتے ایک تہی تہی میں نے اُتھے ہی چندو چٹ ویچ پرماتما آوستہ ہے پانڈے جدو کپال دی پٹی تے جدو ماندی پٹی تے کپال دا نام لکھیا جاندہ ہے جدو نام لگے تے او آندہ ہے چیت چھ باسدہ ہے پھر منوک کردہ کی ہے وہ دے وچہ دنے ہو جانا در آچے راچ مچ جانا دنے ہو جانا سما جانا چو میں پانی دی بودھ پانی بھی دیں سما گئی چھوٹی جند بڑی جند بھی سما گئی کےڑی چیت بس ہے جنا دے چیت وچہ نرنکاردار نام بسدہ ہے ہے تو راچے ہر نائے جناد چتوچ پرمو آہ واسدہ ہے جیڑے ماندی پٹی تھی گپال دا نام لکھ دے خاندہ ہے جو تی پرمیشر دا بات سا ہوندہ ہے جتھے پرمیشر دا بات سا ہوتے کوئی چنتا نہیں کوئی فکر نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی سکھ نہیں کوئی لوب نہیں کوئی لالچ نہیں چوری کن دی لوڑ نہیں ہے انہاں دا مانروک پی ہر نو پھر چوری نہیں کرتا انگوریاں نہیں کھاندہ جیڑیاں بکاراں دے ہر گیاں انگوریاں ہن پاو اے بیشے بکاراں دی ہری پری انگوری والنوں نہیں دوڑ دا دوڑ دا کینی دیر سی جات تک ماندی پٹی دے گپال دا نام نہیں لکھیا گیا دوڑ دا سی پر ساتگرو جی ہنسانو اس کا لئے سمجھا ہوندے نے کہ جنہ دے اس ماندی پٹی دے گپال دا نام لکھیا گیا انہاں دے گل سمجھ آ جاندی ہے کہ پرمیشر دو بنا ہور کوئی شکتی نہیں ہور کوئی طاقت نہیں اوہ اس کرتے لیاں باتاں ہاں وہ جو کچھ کھیڑ کھیڑ دا ہے کھیڑی جا رہا ہے وہ گل سمجھ لے انہاں پہن آنک کرتے کہ ہاں باتاں جو کچھ کرنا سو کر رہا اوہر چنتہ کا دی کریے کیوں چنتہ کرے اس سے کر کے مارائے نے کیا ہے گپال دا نام ماندی پٹی دے لکھتے چنتہ مکھ جائے گی نانک چنتہ مت کرو چنتہ تشی ہی ہے تیرنو سمجھ آ جائے گی جل میں جنت اپائن تنا بھی روجی دے یہ گل سمجھ آ جائے گی کیوں چنتہ کرتے ہیں چنتہ انہی دیرہ جاتھ تک ماندی پٹی دے گپال دا نام نہیں نکھے آ چنتہ انہی دیرہ تک ہے جاتھ تک میرنکار چیت نہیں آیا میرنو نہیں پتا بھی مالک نے تا اوٹھے سیل پتھر میں جنت پائے تانکاری سے آگے کرتے ریا یہ سمجھ نہیں آئی کہہ رہے من چیت میں ادھم جا آہر ہر جیو پریا ادھم کیڑا ادھم جاتھیں ادھم کرتوں نہیں برجیا چنتہ فکر کرتوں برجیا ہے گروہ صاحب نے کام تندہ کرتے ہیں تو وہ نہیں منا کیتا ہے چنتہ کیوں کرتا ہے چنتہ انہی دیرہ تک ہے جاتھ تک تیرے مندی پٹی دے گپال دا نام نہیں لکھیا گیا نام من ٹکڑا ہے انہی دیرہ تک نام من نے ٹکانہ لبیا ہے نام من ٹکے بیٹھا ہے تیس ساتھ گروہ کہتے ہیں اس واسی چوری میرے گنگوری کھائے والا پر جدوں گننکار دی رحمت ہو گئی بخشش ہو گئی چت وچے راچے ہر نائے چت وچکی پربو بس گیا قدوں جدوں منوک پربو دے نام بچ لین ہوندہ ہے نام بچ لین ہوندہ ہے کودوں بس دا پھر تا تو ہی موہی موہی تو ہی انتر کیسا دی سبا بن جاندہ ہے پھر تا اے بن جاندہ ہے دس تیرہ میرا کہ دا فرق ہے چت وچے ننکار واس گیا ہے پھر تیرہ میرا تیرہ دا کی فرق ہے تیری میری تیری تا انہی دیر تک ہے جد تک چت چنننکار نہیں سی کپال دا نام اس پٹی تے نہیں لکھیا انہی دیر تک ہے بتکردیاں دیواراں نفردیاں دیواراں انہی دیر تک ہن جد تک ننکار نہیں ہے جدو ننکار چت وچ آ گیا نام بچ لین ہو گیا جیڑا منوک پربو دے نام بچ لین ہو جاندہ ہے ساتھگور جی کہن دے ادھے چت وچ ننکار بس جاندہ ہے تا پھر خندہ کی ادھا رزلٹ کی ہے مکت پہ آ پاتسیوں کار جائے مکتنا تو مایا دے بندنا تو خلاسی ہو گئی مائک پوگا تو چھٹ گیا ہری انگوری نہیں کھاندہ چینچل من کابو کچھ آ گیا اس گھر کے ہی پانڈے مانڈی پٹی تے ننکار دا نام لکھ اپنے مکت پہ آ بندنا تو شٹکارہ پہ گیا پاتسیوں عزت نال پاتس نال سے عزت کار جائے اصلی کار جتوزی آئے ہیں وہ ساڑا اصلی کار ہے سب نہ سورے بنجنا ہے سام مکلاون ہار ہم یہ کار چھٹنا ہے پر سب آیا چینچل من دا جیڑا کار چھٹنا سی انہوں اپنا سمجھ لیا جیڑا اصلی کار سی اسکار بھی ٹکانہ نہ بنا سکیا سوری جلگی لگا رہا جو کار چھٹ گوابنا تیس لگا من ماہ دے بچ جتھے جائے جتھے جاتھ اختنا نال اسکر چنٹا ہی نے چندہ ہی کوئی نہیں خودہ کھڑی خیال ہی نہیں آیا تو ساڑکور کیا لگے جیڑا اصلی اجزت نال جاندہ ہے چلے جنم سوار بکھر سچ لے پت پائیں دربار ساتھگوڑ شبد پہ چلے جنم سوار اپنی جندگی جیڑا ملیزیان سوار لیا سفل کر لیا چلے جنم سوار بکھر سچ لے پت پائیں دربار ساتھگوڑ شبد پہ بچوں دیکھو مامتان ساتھ صلاح ہے ساتھ چے من پایا لالتا من مانیاں گر پورا پایا من جڑ گیا ہوگے تو سہب جی کہیں لگے بھئی دیکھ پندت ڈھے پانڈے چت بسے راچے ہر نائے مکت پیا پت سیوں کر جائے اجزت نال اپنے کار بھی جاندے نے ڈنکا بجا آکے جاندے نے تو ساتھگوڑ جی کہیں لے تراب جی جبت درگا مان پاوے نانک پت سیتی کر جامے سکھوڑی جبا پڑھ دے ہیں نا تراب جی جبت درگا مان پاوے نانک پت سیتی کر جامے اجزت نال جاندے ہاں تو سہب کہنے ہیں پانڈے اپنے من دی پٹی دے اٹھے اس نرنکار دا نام لے گا ساتھگوڑ جی آجری سکوڑی چے دست دے ہاں کام باشنا والا چینچل من ہوا و آنگوئی کے تھاں تے ٹھیک کے نہیں بیٹھتا جو میں پھیرن شپ شپ کے خریان گوریاں کھاندہ ہے تیمے ہی یہ من وکاران دے پو پوگ دا ہے نیک کا پڑھ دیاں لوگ چھوڑ کے وشے وکاران میں ہر میں لکھا چت ہویا رہنے یہ پوگاندے کر کے ہی انسان جمدہ تے مردہ رہنے دا ہے جنم مگدہ تانہ جڑا ہے وہ تنیا جاندہ ہے انسان چندت کو ہے چندتا مون کارنے پربو تو اچیت ہو جانا جڑا پربو گلوں اچیت ہے وہ چندتا وچ ہے جیون میں چھوڑا چندتا کر لیں وقت وقت سمان دینا چاہیدہ ہے تاکہ اسی چندتا ریت ہو جائیے اسی چندتا ریت ہو جائیے پر چینچل جیو دا سباہ ہے پور پاسیانو پھردہ پھردہ رہنا کہ اس دے من چینچل نے اٹھے نا ٹکنا پر جیڑے کہتے جاندے ہن گروہ صاحب جی کہندے ہن مگت پیہ پاتسیوں کار چاہیے وہ اپنی عزت نال اپنے اصل کار وچ پہن جاندے ہن ساتھ گروہ جی رحمت کرن اس چینچل مانویچ بار مخیقتوں پھٹا کے انتر مخیق کر سکیے گروہ دا شبد ساڑھے ہردے چواس جائے ساڑھا بھی لوگ پر لوگ سے ہلا ہو جائے اندیک بجنگوار پروان کرنے جی پول چکلی کھمہ پیار ساتھ پتے بلاو وہاہ گروہ جی کا خالصہ وہاہ گروہ جی کی فتہ